قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعا نازل فرمائی ہے جو انسان کے تمام جو اس کے دل کے اندر غم پرشانیاں ہوتی ہیں جو کسی سے ذکر نہیں کر سکتا بعض وقت ایسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان کسی کے ساتھ بھی نہ بسٹس کر سکتا ہے نہ ان کو بیان کر سکتا ہے تو ایسے مسائل اور پرشانیوں کے حل کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دعا بڑی نہائیت مجرب قرآن پاک کی نازل فرمائی اور گویا کہ یہ ہی انسان کو بتلا دی گئی کہ اگر وہ انسان پرشان ہے پنشن میں ہے یا کسی ایسی پرشانی کے اندر مبتلا ہے جو وہ اور اللہ آپس میں اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے تو اس کے لیے یہ دعا کرے اللہ اس کی پرشانی کو دور فرما دے گا تو یہ دعا ایسی مجرب دعا ہے کیونکہ قرآنی دعا ہے اور قرآن پاک کے اندر اتنی دعائیں ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک کی دعاوں کو جمع بھی کرنا چاہیں تو آپ کی پوری زندگی جو ہے ان دعاوں کے پڑھتے ہی سمر سکتی ہے اور گزر جائے گی ہم چونکہ قرآنی عمال سے تھوڑا دوری اختیار کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کو پڑھنا زیادہ اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے یہ دعا ان لوگوں کے لیے بتلائی ہے جو جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں داخل ہوتے ہی وہ اللہ تعالی کے شکر اس طرح کریں گے اور اللہ تعالی کی ذات کا تعرف اس طرح کرائیں گے ایک بات دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جب یہ بندے اٹھائے جائیں گے تو قبر سے اٹھاتے ہوئے بھی یہی دعا پڑھیں گے اب یہ دو باتیں تو پتا چل گئی ایک قرآن سے حدیث سے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ قبر سے اٹھ کے بندہ یہ پڑھے گا اور جنت میں داخل ہو کر یہ پڑھے گا یعنی خوشحالی میں بھی پڑھے گا وہاں کی خوشحالی جو جنت کی اسے ملے گی اور قبر سے جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا اب وہ مردہ تھا مر چکا تھا ختم ہو چکا تھا تو اللہ تعالی جب اسے اٹھائیں گے تو یہ دعا وہ پڑھے گا تو اللہ تعالی اس دعا کی برکت سے اس کی جو ہے وہ قبر سے نکلنے کے معاملات کو سیٹ کر دیں گے جو یہ دعا وہاں پڑھے گا اللہ تعالی اس کے ساتھ قبر کے اٹھنے کے بعد کا معاملہ بڑا بہترین فرمائیں گے اب یہ دعا انسان کی دنیا کے اندر جہنم بن چکی ہے زندگی یا اس کا گھر کا محول تو وہ یہ دعا پڑھے اللہ اس کے گھر کے محول کو بھی جنت بنا دے گا اور اس کے جو ہے جو زندگی جہنم بن چکی ہے اس کو بھی اللہ تعالی جنت بنا دے گا اگر مردہ ہو چکا ہے اس کا ضمیر اس کا دل یا اس کے کام اس کی ہر چیز جیسے قبر میں مردہ ہو جاتا ہے انسان تو اب وہ اٹھایا گیا تو اس نے یہ دعا پر نشرو کر دیا قبر سے اٹھیں گے تو اب آپ خود سوچئے کہ وہ دعا کتنی ہی مجرورہ کتنی ہی مستنت اور کتنی ہی پرتاثیر ہوگی کہ جو جنتی پڑھیں گے جنت میں جو مانگیں گے ملے گا اور جو قبر سے اٹھتے ہی پڑھیں گے حشر میں اب وہ دعا آپ کو دنیا کی پریشانیوں سے دنیا کی تنشنوں سے دنیا کے اندر اگر آپ کو جہنم کی طرح آپ کا زندگی آپ کا گھر آپ کے کاروبار آپ کے دیگر چیزیں بن چکی ہیں یا آپ کے مردہ آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے آپ کا کام خراب ہوتے جا رہے ہیں تو آپ اس عمل کو اختیار کریں مختصر دعا ہے سورہ فاطر سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 چونٹیس نمبر آئیت ہے اب وہ اب یہ اتنی چھوٹی سی دعا ہے اب وہ انسان جنت میں جائے گا کیا کہے گا الحمدللہ اللہذی اس ذات کی میں تعریف کرتا ہوں اللہذی اس ذات کی اذہبہ جس نے دور کر دیا انہ مجھ سے حزن غموں کو پرشانیوں کو ٹینشنوں کو تقالیف کو زلت کو اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٍ شَكُورٍ میرا رب ہے ہی معاف کرنے والا اور بندے کی شکر گزاری کا صلح دینے والا اب آپ دیکھئے یہ چھوٹی سی دعا اب آپ کو ایک منٹ میں یاد ہو سکتی ہے آپ سارے پڑھیں الحمدللہ اللہذی اذہب عَنَّا الْحَزَن اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٍ شَكُورٍ بھائی اتنی چھوٹی سی دعا ہے اور تاثیر کتنی زیادہ ہے طاقت کتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ حدیث بھی بتا رہی ہے اور قرآن بتا رہا ہے کہ یہ خوشحالی میں داخل ہو کر پڑے گا بندہ جب خوشحالی میں داخل ہو جائے گا تو وہاں پڑے گا اس کے بعد جو مانگے گا اسے ملے اس دعا پڑھنے کے بعد گویا کہ جنت میں انٹر ہوتے ہی یہ دعا پڑھے گا اس کے بعد جو مانگے گا اسے ملے گا یہاں یہ دعا جو سو بار پڑھے گا اور آپ پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد جو دعا کریں گے اللہ وہ آپ کی دعا قبول فرما لے گا آپ اگر اسے روزانہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے آسان سی دعا اتنا آسان جملہ لیکن طاقت کتنی ہے چونکہ قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے پھر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر مہر لگا رہی ہے اور پھر یہ دعا جنتیوں کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنتیوں والے کام کریں تو آپ یہ دعا پڑھنے شروع کر دیں جب آپ کام جنتیوں والے کریں گے تو پھر حشر بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا اب آپ دنیا میں جس کے ساتھ جو شعبہ اختیار کرتا ہے تو جب حکومت کوئی قانون بناتی ہے تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوتا یہ نہیں ہوتا اس پیشے والوں کے ساتھ اب اللہ جو قانون بنائے گا تو یہ جو دنیا میں بار بار ان کی نقل کر رہا ہے ان کی دعائیں پڑھ رہا ہے اللہ کا اس عمت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے مستقبل جو فیچر کی باتیں ہیں وہ بتائی ہیں اور اللہ بتاتا ہے فیچر کی باتیں اور اللہ بتاتا ہے یہ پڑھو تم انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے اب ہم اگر یہ دعا کسرت سے پڑھیں آپ پرشان ہیں آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں تسبیلیں سو دانوں کی پورا سو مرتبہ پڑھ کے دیکھیں دعا کریں آپ کی ٹینشن ختم آپ غمدین ہیں غم ختم آپ کوئی بہت بہت غم ہے ٹینشن ہے بہت دکھ ہے آپ یہ پڑھیں آپ اس دعا کو پڑھتے ہی دکھوں سے نجات غموں سے نجات حضن اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ حضن خوف استعمال نہیں کہ حضن خضن وہ ہوتا ہے جو انسان کو اندر اندر ختم کر دیتا ہے کھکھلا کر دیتا ہے خضن اس کو کہتے ہیں خوف باہر نظر آتا ہے انسان ڈر رہا ہے خوف زدہ ہو رہا ہے باہر سے پریشان دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کام پر آئے اس کا رنگ فک ہو چکا ہے وہ خوف ہے لیکن اندر سے اب آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا عورتیں جتنی بیٹھیں ہیں اندر کس کے کیا دل میں غم ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی نہیں جانتا آپ کے ہو سکتا ہے ساتھ میں بیوی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں وہ آپ کے غم کو نہیں جانتے آپ کا خضن جو ہے وہ خضن جو ہے اس کو کون دور کرے گا اللہ کہتا ہے ہم پہلے در گھم ہمیں پہنچا ہے پرشانی ہے تکلیف ہے دکھ ہے اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس وقت بھی اس کو یاد کر اچھا یہاں پتا چلا غم میں بھی یاد کس کو کرنا ہے اور خوشی میں بھی یاد کس کو کرنا ہے شادی میں بھولنا نہیں موت میں تو سب یاد رکھتے ہیں شادی میں بھی یاد رکھنا ہوتا ہے تو یہ فرمایا جنتی جنت داخل ہو کر پاگل نہیں ہو جائے گا کہ بس وہ میلے تھیلے میں لگ جائے جیسے آج لوگ خوشی میں مجنون بن جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں یہاں جنتی قدم رکھے گے جنت میں قرآن کہتا ہے پہلے کہ اللہ تیری تعریف ہے کہ میں یہاں آ گیا ورنہ میں کس قابل تھا اور تُو نے مجھ سے یہ غم دور کیے جو دنیا میں غم تھے اب پچھلے غموں کا وہ ذکر نہیں کر رہا رونا نہیں ہوتا ماضی کو جو قوم ماضی کو یاد کر کے روتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر ماتم نہیں ہے اسلام میں اس لیے ہم مستقبل کی بارے میں سوچنے والی لوگ ہیں ہمارا کل فیوچر کیسا ہوگا یعنی جنت تک ہم نے سوچنا ہے یہ نہیں کہ کل موت تک خالی سوچنا ہے کہ موت سے پہلے پہلے فیوچر کیسا ہوگا پیسہ دولت شہرت نوکری نہیں ہم آگے اللہ ہمیں کتنا بڑا فیوچر بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ فیوچر ہے تمہارے بڑوں کا یہ ہے اور تمہارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا یہ ہے تم بھی ایسا ہی بنا لو یہ دعا جو کسرت سے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے موت بھی ایمان کی دیں گے اللہ اسے قبر میں اپنے بڑوں کے ساتھ جمع بھی کر دیں گے تو یہ دعا کی بڑی تاثیرات ہیں کیونکہ اس کی نسبتیں بڑی عالی ہیں کہ یہ دعا قرآن کی ہے اللہ کے الفاظ ہیں جنت والوں کو دیئے ہیں اور جنت والے پڑتے ہیں اور جو دنیا میں جنت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے دنیا بھی جنت دنیا کی زندگی بھی جنت اور دنیا کا آپ کا ہر نظام جنت خوشحال ہو جائے گی تو آپ اس دعا کو پڑھنے والا تنگ دست ہے اللہ اسے غنی بنا دیتے ہیں مالدار بنا دیتے ہیں غریب ہے امیر بنا دیتے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا کسی کام میں ایک رکاوٹے ہیں چاہے وہ دنیا کا کوئی کام ہے چاہے وہ نکری ہے چاہے رزق ہے چاہے شادی ہے آپ یہ پڑھیں اس کو جتنے دن چاہے پڑھیں اور اس کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں آپ انشاءاللہ چند عرصے میں اپنے کام کو نہ ہونے والے کام کو بھی ہونے والا پا لیں گے انشاءاللہ تو اس کو اپنا اختیار کریں اس دعا کو کسرس سے پڑھیں سو سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں میں تو تعداد کم سے کم بتاتا ہوں لیکن اب یہ آپ اگر پڑھنا شروع کریں لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دماغ ہی اس طرف حاضر نہ ہو آپ پڑھتے جائیں اب اس پہ غور کریں میں ساتھ ترجمہ بھی اس لئے بتا دیتا ہوں آیت کا نمبر بھی بتا دیا ہے آپ اس کی آگے پیچھے اس کے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں صاف فرمایا کہ تعریف کر رہے ہیں میں اس لئے ان کو جنت دے رہا ہوں اب آگے پوری آیتوں کا ترجمہ پڑھیں پیچھے آیتوں کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا کے اندر تاثیر کتنی ہے میں ساری آیتوں کا خلاصہ بیان نہیں کر سکتا اس مختصر وقت میں لیکن ایک آیت آپ کو وظیفے کے طور پر دے دی ہے اس کو آپ پڑھیں باقی آیت نمبر بتائی ہے آپ قرآن پاک کھولا کریں اس کا ترجمہ اس آیت سے پہلے اور بعد کا خود پڑھا کریں پھر آپ کو اس دعا پڑھنے کا ایسا لطف آئے گا کہ انشاءاللہ دعا پڑھیں گے کام ہو جائے گا